بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج کی ایک بڑی خبر باجوہ صاحب کیوں فرانس کا دورہ خفیہ رکھے اور پاکستان کی جو نیوکلئر پرولیفریشن ہو رہی ہے ٹویٹی ایک معاہدہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ماضی میں میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں ریفرنس دے چکوں بلکہ ایک کتاب کا بھی میں ریفرنس دیا تھا اس میں تین کنڈیشنز تھی جس میں امریکہ کا پاکستان میں رہنا کیوں ضروری ہے کہ پاکستان کو چین سے دور رکھنا ہے پاکستان کی آرمی کو ڈینٹ ڈالنا ہے اور نیوکلئر معاہدے پر دستخط اور یہ آپ کو پتا ہے اسرائیل کی رگنیشن کے بارے میں تسلیم کرنے کے بارے میں بات تو نہیں ہے لیکن اس میں یہ بھی شامل ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس سب سے پہلی چیز ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے پاکستان کا چین سے فاصلہ آپ کو پتا ہے تین مہینے پہلے تک آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن جو چیزیں اب ایک سیکونس میں ایک پیٹرن کے ساتھ ہو رہی ہیں ایک بڑا پلان جو پاکستان گریٹر پلان بنا ہوا ہے چین پاکستان کی دوستی پڑی کمزور ہو چکے زاؤ لیلین جو فورن سپوکس پرسن چین کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جی ٹونٹی کی جو کانفرنس کروانے جا رہے ہیں ہندوستان اس میں جائیں گے یعنی اس کا فیصلہ ہم نے ابھی نہیں کیا یہ جو ایشو ہے کشمیر کا پاکستان کے لیے اس کی وجہ چین کیوں کھڑا ہے کیونکہ چین کا اپنا بھی اس میں انٹرسٹ ہے یہ سب کو پتا ہے چین کا آپ کو پتا ہے لداخ میں وہاں ہمچل پردیش میں وہ سارا معاملات آپ کو پتا ہیں اس لیے یہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہے کہ بارڈر والی سائٹ پہ ہندوستان ہے وہ کشمیر پہ حمایت کر رہے ہیں اس لیے چین اتنا بڑا ملک ہے اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی اکانومی ہے کہ ان کے پاس فالتو میں چورانوے عرب ڈالر پڑا ہوا ہے یہ ان کی ٹریڈ دسمبر کی میں کوئی بتا رہا ہوں اگر چین چاہتا اور چاہے تو پاکستان کو ایک نیا ملک بنا سکتا ہے بغیر کسی کرزے گی لیکن ہوتا کہ ہے جب بھی ایسا وقت آتا ہے پاکستان کی ملٹری ہمیشہ بیج میں انٹروین کرتی ہے اور چین کے ساتھ تعلقات خراب بارہا انہوں نے ہمیں آزم آیا اور بارہا ہم نے پیڑ دکھائی یہ عمران خان ایک آخری امید تھی ان کے لیے جس کے پاس ایک کلیر فورن پولیسی تھی ایک کلیر کیمپ پولیٹکس تھی اس کی عمران خان کے بعد چین کو پتا ہے کہ اب کیا حالات ہیں اسی لیے یہ ڈینٹ تو پڑھ نہیں تھا اور یہ پہلی کنڈیشن پوری ہو چکی ہے اب آپ دیکھیں کہ تین مہینے پہلے تک آپ پاکستان کی فوج یا جرنیل کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے لوگ فوج کے حب میں اتنے مشغول تھے لیکن جو جرنیل صاحب نے کیا ابھی باجوہ صاحب نے ساٹھ سال میں ڈکٹیٹر نہیں کر سکے انہوں نے کر دیا انڈیا بلین لگا کے نہیں کروا سکا انہوں نے مفت میں کروا دیا اب یہ دیکھیں مخت خیر ان کے لیے مفت تو نہیں ہیں بلکہ مفت کس حساب میں ہیں یہ جو رجیم آپریشن ہوا سیاست، ججز، آر چیز، سسٹم، اکانومی، فورن پولیسی سب کچھ انہوں نے بخی اس کے ادھر دی ہیں اب یہ بیونڈ رپیر انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہو چکے تیسری چیز آپ کا نیوکلیو پروگرام انیس سو اٹھا سٹھ میں ایک معایدہ ہوا تھا جو کہ بعد میں انیس سو ستر میں اس کے اوپر چھاسی ممالک نے اب تک اس پہ سائن کیے چھاس سٹیٹس ہیں ریاستے ہیں جنہوں نے سائنس کیے ایک سو ستر ممالک اس میں آپ کو پتہ ہے شمولی تور پاکستان، ہندوستان اور اسرائیل یہ تین ممالک تھے جنہوں نے اس پہ سائن نہیں کیے اور یہ اب کوشش کی جاری ہے آج کی تازہ بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو اس پر سائن کروائے اس ٹریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے سہ بیچ نہیں سکتے کسی کو دھمکا نہیں سکتے آپ کی حفاظت کے لیے دوسرے معنوں میں یہ یکرین والا معاملہ ہے جو روس نے ان کے ساتھ کیا کہ یہ لوڈیولپمنٹ پروگرام پیکیج لے لو اپنے سارے تھیار انہیں دے دیئے اور آج ان کے ساتھ جو ہو رہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اسرائیل جو ہے یہی چیز اس لئے اس نے بھی نہیں سائن کیا وہ کہتا ہے جی میرے ستاون عرب ممالک ہے میں نہیں سائن کروں گا پاکستان نے کہا جی ہمارے قریب اندوستان ہم سے چھ سو گناہ بڑا ملک ہے ہم تو نہیں کر سکتے سائن کا بی بی اور یہی چلتا رہا اور آپ دیکھ لیں اب ہماری سولیڈیریٹی انڈیپینڈنسی یہ ساری وہ جو گاس پوس کھائیں گے بنائیں گے وہ کر تو لیا ہم نے لیکن وہ صرف اہم آدمی کے لیے تھا بنا رہا ابھی بھی اہم آدمی کے لیے یہ جو پائپ لائن میں آج جو میٹنگ ہوئی آپ نے پتا ہے فرانس میں جو کل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ چیز تو ڈسکس نہیں ہوئی یہ ٹریٹی والی جو موائدے والی لیکن جنرل باجوہ صاحب کا یہ دورہ کیوں اتنا خفیہ رکھا گیا اس کی آخر اتنا بڑا مسئلہ کیا بنا پاکستان میں عمران خان آپ کو پتا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی اچھا اس فرانس میں جو معاملہ ہو اس میں آرگنائزر نے جب جنرل باجوہ صاحب کو ڈینر کے لیے بلایا انہوں نے ڈینر نہیں کیا چھوڑ کے چلے گئے انکار کر دیا اب یاد رکھیں کہ وہاں فرانس میں پاکستان کو کیونکہ ایسی مشن نہیں ہے جو اس ٹرپ کو اتنا زیادہ اسی لیے خفیہ رکھا ہے نہ آئی ایس پی آر کی ٹریٹمنٹ نہ میڈیا کی ریلیز نہ کوئی خبر نہ تصویر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دوہزار سترہ میں ایک دھرنا فیض آباد میں ہوا تھا جس میں آپ کو پتا ہے پیسے دیتے ہوئے ویڈیوز بھی آئیں جنرلوں کی اب اسی ارگنیزیشن کے سپورٹ تھی آپ کو پتا ہے جس پی ٹی اے کو جس کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف انہیں کھڑا کیا جا رہا تھا اب یہ حالی میں اب ان کے آپ کو پتا ہے یہ سارے جو ریلیشنشپ کیوں بہتر ہوئے ہیں آپ دیکھیں آپ کی فیٹ اف کی گری لسٹ اس میں سے ایک بہت بڑا اور اب فرانس جو کہ وہاں کا بڑا مین ملک ہے یورپی یونین کا فیٹ اف کی لسٹ میں نکال لیں بڑا ہاتھ ہے فیفا نے آج آپ کے فٹبال سے بین بھی اٹھا لیا اب آپ کے سوکر فٹبال بھی جائیں گے ایسا ایسا چیزیں ادھر جا رہی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ادھر ادھر ڈریپٹ ڈروپس دے کے پیسوں کا ٹریڈ کے وعدے کر کے تجارت کے وعدے کر کے لے کے جا رہے ہیں آپ کو سائن کرنے کے لئے اس ٹریٹی معاہدے پہ آپ سائن کریں گرنٹی دیں یہ آپ کی گرنٹی ہے اس تحفظ کی وہ آپ ان کو دے دیں بس ہم افغانستان عراق سریعہ لبنان نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بھی کوئی شک نہیں کہ ہم سویزر لینڈ جرمنی اور جورپ بھی نہیں بن سکے اسی وجہ سے تو آپ سکھے کے دونوں رخ دیکھیں لیکن اس وقت جو اپروچ ہے خاص طور پر جو نیوٹرل کے بڑے باس ان کی اپروچ اس بڑی غلط ہے یہ اپروچ انہوں نے اس معاملے کو بہت پہچیدہ کر دی ہے اب آپ دیکھیں کہ کل سوشل میڈیا پہ خبر تھی کہ اسرائیل سے کوئی رات کو آیا ہے پاکستان میں بڑا خفیہ رکھا گیا جس طرح یہ دورہ خفیہ تھا لیکن خبر آگی یہ خبر بھی آجائے گی رومرز تو بھی چل پڑی ہیں عرشت شریف نے تو ایک بڑا چاہی ٹویٹ بھی اس پہ کیا اور اس نے تو کہا امراد سے بھی کوئی ہے وی اے پی تو یہ سارے جو ٹاپ سیکرٹ نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں معاملات وہی ہیں یہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ اس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کو سمجھ آجائے گی جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہے بلکل بھی نہیں وہ اسرائیل کے دورے پہ جا رہے ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ سعودی عرب بھی آئیں گے اور ایم بی ایس سے ملاقات بھی کریں گے لیکن شرط ایک ہے کہ ابراہم اکارڈ معایدے پر آپ دستخط کریں انہوں نے ہمارے ساتھ آج ہیں اس میں اسرائیل کو ایکسپ بھی کریں ایک اگنائز بھی کریں تو یہ ساری کوششیں جتنی بھی ہو رہی ہیں ساری اس طرف یہ بہت بڑا معامل ہے اسے آپ چھوٹا مٹریٹ کریں یہ بہت بڑا ہے یہ جس طرح گراؤنڈ کو پرپیئر کیا جاتا ہے میچ سے پہلے یا آپ بیچ بو دیتے ہیں اسے پانی ڈالتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ پھر وہ درخت پڑ یہ وہی سارا کام ہو رہا ہے اس میں اصل ایشو جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیز کے سیاسی جماعتیں پاکستان میں مذہبی جماعتیں کشمیر کا ایشو دوسرا یہ اسی لئے سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں جی ٹونٹی ویل کانفرنس کے ذریعے جب یہ چائنا اور یہ سارے ہٹ جائیں گے تو پاکستان کہا دیکھیں ہمارے پاس تو آپ کچھ راہ نہیں اب تو ہمیں نے ماننا پڑے کہ ہماری تو اکانومی اتنی بری اتنا دیکھیں کدھر ہم چلے گئے چلے نہیں کہ لے کے جائے گئے اور پھر دیکھیں میڈلیس سے نے یورپ سے نے امریکہ سے نے امداد ملے گی شرط ہوگی بڑی سادھی سی ہے آپ ریکنائز کریں ایکسپٹ کریں ابھی آپ دیکھ لیں پٹرول کی قیمتیں گیس کی قیمتیں بجلی قیمتیں آٹا دال چینی گھی ہر چیز مطلب لوگوں کو یہ آپ نے لطیفہ سنو جس طرح پل پہ لوگ کھڑے ہیں تو اس نے لیٹر مار رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں لیٹر نہ مارو بندے دو کر دو تاکہ جلدی کام ہو لوگ ریلکٹنٹ ہیں ان کے ان کو ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں بار بار ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنی ریزسٹنس ہے وہ ہر دور بڑھاتے ہیں پرائس لوگ نکلنی رہے ہیں تو انہیں پتہ چل رہے ہیں اس سارا معاملہ ہو کے رہے ہیں اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے وزیراعظم لاورہائی کورٹ کا فیصلہ کہ جی ووٹوں کو اب دوبارہ کاؤنٹ کریں پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے اب یہ عمزہ شہباز کے لیے بڑی آسان جیت انہوں نے پلیٹ میں رکھے ایسے سجاک اس کے سامنے رکھی یہ لیوی یہ ہے آپ وزیراعظم کا خواب آپ کا ہم پورا کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو مسلم لیگ نون بڑی اس وقت آسانی سے پنجاب اسیمبلی میں مجورٹی سے بلکہ ان کو بس نو ووٹ انہیں دلوائے جائیں گے تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ساتھ ان کا آپ دیکھیں کمپٹیشن بن نہیں رہا نیوٹرنز نے ایسی کیم کی برگری صاحب نے ایسا میچ ڈالیا اس میں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے بھی انہوں نے اس انداز میں پیش کیا گیا انہوں نے کہا جی آپ پول کا پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس میں جائیں گے ہی نہیں تو حمزہ شہباز صاحب تو اور پکے ہوگے یہ تو آئیں گے نہیں تو بھاگے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے جو پریزائیڈنگ افسر ہے وہ لگانے کا حکم بھی پنجاب کے چیف منیسر یعنی حمزہ شہباز کو پچیس لوگ جو جمعہ والے دن آج یہ جو دوسرا راؤنڈ ہو رہا ہے الیکشن میں دیکھیں میں نے کال آپ کو بتایا تھا کہ یہ گیم ہے لوگوں کو بہت سارے طریقے انصاف کے دوستوں کو اب سمجھ آئی لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو ری کاؤنٹنگ اڈسین تھا اسے انہوں نے غلط انداز میں پڑھا بہت سارے میرے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جو ان کے وزینہ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے میری بات سننی نہیں رہے تھے اور ابھی انہوں نے کہا جی نہیں جی حمزہ شہباز ڈسکوالی فائے ہو چکے ہیں اب عثمان بزدار پنجاب کے کیر ٹیکر چیف منیسٹر دوبارہ آگئے میں نے انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہو رہا یہ بالکل اس طرح نہیں ہو رہا آپ اس کو یہ غلط لے رہے ہیں ایون محمود رشید صاحب ہیں انہیں بھی بہر خیر مسئلہ مین میں یہ ہے کہ یہ جو سارا آرڈر آیا آپ لوگوں نے ایک تو غلطی کہ میری ویڈیو شیئر نہیں کی زیادہ اگر شیئر کی ہوتی تو ان کو پکا چل جاتا ہے سارا معاملہ اگر اس آرڈر کو تفصیل سے پڑھتے آرام سے پڑھتے تو انہیں یہ ساری چیز سمجھ آ جاتی کہ ان کے ساتھ گیم کی کیا جا رہی ہے کس طرح یہ کیبینٹ اور یہ وزیرالہ کا انتخاب یہ سارا فیصلہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے کیوں ریکاؤنٹنگ کروانے کی بات کی گئی ہے پچیس جو کہ نہ اہل مطلب منحرف طریقہ انصاف کے پرلیمنٹیرینز کو ڈال گئے حالانکہ دیکھیں معاملہ سیدھا سیدھا تھا یہ حمزہ شہباز آلڈی بیٹھا ہوا ہے بیٹھا رہے نہیں دیتے لیکن یہ اس کو سٹیمپ لگا کے دینا چاہتے ہیں سمپل مجورٹی سے جیتے ہیں جی ہم انہیں دور کیا جا رہا تھا آپ کو یاد ہیں کہ کچھ لوگ طریقہ انصاف کے حج پر بھی گئے ہوئے ہیں یہ اب ان لوگوں کو بھی روک رہے ہیں کہ واپس مت آؤ اب یہ سارا جو ریکاؤنٹنگ کا معاملہ ہوگا اس کے بعد عام طور پر تو حمزہ شہباز جو ہے وہ دیکھیں جتنے بھی آٹومیٹیکلی جب یہ معاملہ پرشلے ڈسکوالیفائی کا وہ تو ساری ٹوٹ جانی چاہیتے اسیمبلی ویسے ہی ابھی ایک طرف یہ پانچ ووٹوں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ جو ریزرف سیٹس کی ہیں وہ بھی یہ نہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ابھی تک امپلیمنٹ ہوا نہیں لیکن یہ والا فیصلہ آج کا امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں اور جلدی کروانا چاہتے ہیں پہلی کاؤنٹ میں کرنا ہو تو دوسری کاؤنٹ میں اور دوسری کاؤنٹ میں لوگ بھی موجود ہیں اور انہیں یہ جو اب عمران ہان جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں وہ اسی وجہ سے گئے ہیں لیکن بات وہ یہ جو میں نے کال آپ کو بتائی تھی کہ ایک وفاق میں کورٹ کا فیصلہ ہے ایک آپ کی صوبائی سطح بھی دونوں کورٹیں ہیں مطلب پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے پاس ایک سو بہتر سیٹے دونوں کی موجود تھی اب پی ایم ایل این کو ایک سو ستاٹر ووٹ جو ہے وہ تقریباً پارٹ چکا اور ایک سو پینٹ سٹھ جو ہے ان کے پاس اپنے تھے ساتھ انہیں پیپلز پارٹی کے چار انڈیپنڈنٹ کے ایک انہیں راہ حق پارٹی کا مطلب جو مجورٹی ایو ووٹرز تھے وہ سارے نیوٹرلز انہوں کو سٹ کر کے بنا کے دے دیئے اب جو لاسٹ ووٹنگ ہوئی تھی اس میں پی ایم ایل این ان کے پاس جو تھے ایک سو ایک سٹھ لاؤ میکر سے اب ان کی چونکہ کچھ کی ممبرشپ انہوں نے کر دی اب وہ لوگ دوبارہ جوئن کر چکے سرپرائز لنگ آپ دیکھیں حیران ہوں گے وہ سارے دوبارہ جوئن کر چکے دوسری طرف تحریک انصاف کے پاس ایک سو اٹھاون کی سٹرنٹھ موجود تھی اس میں سے پھر ان کے پاس دس پی ایم ایل کیو کے ووٹ آئے تھے تو یہ ایک سو اٹھاٹھ ہو گئے اگر ان کی پانچ ریزرف سیٹس جو یہ نہیں دے رہے جس پر فیصلہ نہیں دے رہے وہ ایک سو ترہتر ہو جاتی تو وہاں پر معاملہ ٹھیک تھا اب دوست محمد بزاری جو ڈپٹی سپیکر ہے اس میں بھی ظاہر ہے ووٹ جو ہے وہ پارٹی کی فیور میں نہیں ڈالنا آپ کو اس کی اور اہنا پرویز صاحبہ کی کوئی تصاویر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی ان کا معاملہ بھی آپ کو پتا ہے سارا وہ کیوں نہیں ڈال رہے پاکستان مسلمی نون جو ہے دوسرے اس کے برعکس اپنی ووٹنگ کا جو سارا معاملہ ہے بڑے آرام سے جیتے ہیں ان کے منحرف تھے وہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کے منحرف ٹوٹ گئے ہیں بلکہ گیم دیکھیں واہ واہ نیوٹرل وہ کیا کوں میں پاکستان مسلمی نون کی پوزیشن جو ہے اس وقت تو بریگیریر صاحب کی بکول بڑی ان کو مبارک بات دینی چاہی انہوں نے پوری اسیمبلی جوڑ کے رکھ دی انہوں نے ایک سو ستتر ووٹ پرویز علیہی کے مقابلے میں کر دی جن کے ہوں گے ایک سو ستا سٹ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ ساری گیم ہوگی اس طرح اور آپ دیکھ لیے کہ تھوڑی دیر بعد جب آپ کے سامنے ریزلٹ ہوں گے آپ نے حیران نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ سارا معاملہ تو کرنا میں نے پہلے پتہ آیا نہیں جو ساٹھ سالوں میں مل کے سارے ڈکٹیٹر اس ملک کا ستیہ ناس نہیں کر سکے وہ اس دھائی مہینے میں کرپشن کے اعتبار سے دیکھ لیں اداروں کے اعتبار سے دیکھ لیں میڈیا کی آزادی کے اعتبار سے دیکھ لیں اور سیاسی جماعتوں کی پکڑ دھکڑ مار دھاڑ یہ سارا دیکھ لیں ہاں یہ جو دھائی مہینے میں ہوا وہ ستر سالوں میں یقین کرے نہیں ہو سکا اتنا بڑا یہ چیمپئن ہمارا ایک بندہ نکلا اب حمزہ شہباز وزیراللہ دوبارہ بنے گا اس کے والد صاحب آپ کو پتا ہے پہلے ہی وزیراللہ عظم ہے اور دونوں مل کے وہ جو الٹی کر کے انہوں نے چھوڑی وہ آپ کو پتا ہے مہنگائی کی اس وقت عوام کے ساتھ کیا ان کے حالات ہو رہے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں لوڈ شیڈنگ جب بجلی جاتی ہے تو لوگوں کے مو سے جو پہلا لفظ نکلتا ہے وہ پہلا لفظ اگر آپ انتہائی عدب سے آج کی کومنٹس میں ضرور لکھیں میں سننا چاہتا ہوں لوگوں کا ریاکشن کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں گیس کی بڑی ہیں بجلی کی بڑی ہیں کرائے بڑھے ہیں سب کچھ بڑھے ہیں لیکن عوام باہر نہیں آ رہی دوسری طرف پریڈ گراؤنڈ جو کہ سی ڈی اے کی پروپٹی ہے سی ڈی اے کا وہاں سارا عمل دخل ہے وہاں پر دو جولائی کو جو عمران خان اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے نہیں کہا جا رہا ہے اب جی ایچ کیو سے پرمیشن لیں جی ایچ کیو کا کیا معاملہ ہے یہ تو وہی بات ہوگی جو لوگ ابھی آپ کو پوسٹے پڑھتے ہیں کہ جی پاکستان جب بھی اے بی سی ڈی ای تک مہنچتا ہے ایف تک مہنچتا ہے تو اس کے بعد پھر جی ایچ کیو جرنل ہیڈ کوارٹر آ جاتا ہے یہ اس دفعہ پھر دو جولائی کو جی ایچ کیو آگے ہے ابھی بھی آیا ہے پہلے بھی آیا تھا اور آگے بھی آتا رہے گا لیکن اب معاملہ عمران خان پہ یہ حمت اور جرت اور لوگوں پہ ہے کہ اس کو کب روکتے ہیں اپنا ہاتھ سیاہ لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ